ہیل بہت ضروری ہے میں صحابہ لائے ساڑھے کو وکی ٹوکی ہونا بہت ضروری ہے اسی پینکو والی رسٹیج نہیں کرتے جانے لوکانی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ 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 محمد رسول اللہ اچھا تو آج ہے 30th 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 میں ہے اور ہم چلے یہاں سے لہور بہریہ ٹاؤن سے نکل رہے ہیں اور کشمیر جانے کا پلان ہے دو بائکس ہیں دو لڑکیں ہیں دو ریٹر ہیں چیزیں سارے یہ رینج کر لی ہیں ہم نے میرے دوست ہیں ان کو ہم مل رہے ہیں ٹھیک ہے اوکے اللہ حافظ اوکے ڈا جی خیال رکھیں اپنا سولے اپنے ڈا جی پکڑے ویڈے اوکے فرینڈ اللہ حافظ خیال رکھو خیال رکھو سولے جی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے مہجب بھئی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ اوکے موٹا جی خیال رکھو خیال رکھو چلو 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 چل 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 اللہ حافظ اوکے جی اوکے اوکے حافظ اللہ حافظ لارگٹو لارگٹو جی آرہاں سدھا ہاں جی 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 لہ جی خیال رکھو ہم لوگ نکل پڑے ہیں سارے کانشان میں پاکے یہ ساری چیزیں بھی ضروری ہوتی ہیں دوست و باب اردگرس کے لوگوں کو انسان مل لے یہ ہی چاہت ہوتی ہے انسان کی اور یہاں پہ تقریبا ہم لوگ منارے پاکستان والے پول پہ پہنچ چکے ہیں کہہ سکتے ہیں کوئی راؤنڈ ہمیں پچاس منٹ لگے ہیں بہریئر ٹاؤن سے یہاں پہنچتے پہنچتے اور ہمارے پلان میں کچھ چینجنگ آئی تھی ڈے ون میں ایسا نہیں تھا ہم نے ڈریکٹ یہاں سے اسلامباد ہی جانا تھا بائیک پہ لیکن ہم نے اپنے ایز کے لیے سوچا کہ بائیکس کو بلٹی کروائیں اور بلٹی کروا کہ ان کو راولپنڈی اتاریں اور اپنا سفر آگے سے شروع کریں کیونکہ فرس ٹائم ہے ہمیں ایکسپریئنس نہیں ہے کن کن طرح کی ڈفکلٹیز فیس کرنی پڑ جاتی ہیں تو فلال ہم جا رہے ہیں لاریڈا اور وہاں سے بائیکس بلٹی کروائیں گے ایک دوست کے ابباز جی ہیں ان کے ریفرنس سے ہمیں یہاں پہ بائیک بلٹی کرنے کے لیے بس ملی ہوئی ہے تو بس وہیں جا رہے ہیں اور باقی انشاءاللہ خیر ہو ہاں جی طرح صاحب طرح صاحب کی بائیک کو بھی سے تھوڑے تھوڑے مسئلے شروع ہیں دیکھیں آگے جا کے کیا بنتا ہے گوڈ مارننگ جی یہ فائنلی ہم کوئی آٹھ گھنٹے لوکل کر کے یہاں پہنچے ہیں اور بائیکس اتار رہے ہیں یہاں پہ بس سے سفر کر کے آئے ہیں اس سے جی ٹی روڈ سے اور بڑا ہی ہیکٹک سفر ہے تقریباً سات گھنٹے لگ گئے ہیں جہاں میں اسلام باتاتے ہیں جو تین ساڑھے تین گھنٹے میں انسان پہنچ جاتا ہے بائیکس اتر رہی ہیں اور یہاں سے بائیکس لے کہنا ہم آگے انشاءاللہ سفر کرتے ہیں بائیکس کو سمان بان لیا ہم نے روڈاللہ کا نام دے جہاں اسے پہ لگے ناشتہ کریں گے کیونکہ صبح کا ٹائم ہو رہا ہے 6.30 تو پتہ نہیں اسلی ہے کہ نہیں ہاں اسلی ہے یہ ہے جراؤوڈنڈی کا کہتے ہیں لاری اڈا اڈا ہاں اڈا ہاں ہاں تو یہ ہے اندرون راولپنڈی جیسے ہمارے وہاں پہ اندرون لاور ہے اس طرح یہاں پہ اندرون راولپنڈی اس کو کہتے ہیں یہاں پہ ساری پورانی تاریخیں بلڈنگز اور کھانے پینے کے ٹیٹو پارٹیاں سارے بزار وغیرہ سارے یہی پہ ہیں لیکن دو چار بندیاں کو سی پوچھے آئے کہ بھائی چیز شیخ رشیدہ مرلا کے تھے اگے چل جو اگے چل جو اگے چل جو اگے چل جو اگل بھی آنی سان لال ویلی کوڑے ٹائم سے سنتے آ رہے ہیں جی لال ویلی سے ناشتہ آج سوچا ہے کہ لال ویلی سے ناشتہ کر کے دیکھیں کہا ہے کہ آرے واہ کیا بلڈنگ ہے یار تاسفور دے ہوتے بلڈنگ میں نائی ہی با بھائی سے پتہ نہیں جگہ وہ کیا کہتے ہوں گے لیکن یہ بلکل راول پرنڈی کا میڈ ہے اور بزار ہی بزار ہیں ساری سائٹوں پر لیکن دکانیں بند ہیں دکانیں کھل رہی ہیں کچھ حالانکہ صبح کہ آٹھ بچ چکے ہیں اور دکانیں بند ہیں یہاں پر ناشتے والا کوئی نہیں مل رہا جہاں سے بندہ اچھا ناشتہ کر سکے ساتھ میں یار شیخ رشیدی بیلی دیکھنی بڑا ضروری ہے ایتارہ نے روک لیا کہ بندہ انویدے پر پوچھے گا کہ تھے ٹھیک 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 بھی آیا آیا دارے لوڈ PR پتہ آیا ہے جو جی لوگ رہی ہیں ہمیں اشار ہی آئی پالو جتھے سمجھ جائی ہوتے ہی موڑ لوگ کینوال اندرہوں نے ہے نا دا یار لیکن وہ ڈیاں سڑکاں ویچھو نکل رہی ہیں اس طرح پوری ہیں ڈبل سڑکاں رائٹ لیفٹ تڑے بزار میں خوبصورت ہے یار راول پنڈی لوگ اسی دیاں یہ لوگ رہے ہیں کہ انہوں مزاق ہی سمجھے راول پنڈی کچھ ہے ان ساتھ لیکن خوبصورت جگہ ہے یار کیا ماشاءاللہ خوبصورت بلڈنگ ایک تریخی بلڈنگ ہے یار فائنلی جی آئے ایسے تو سٹارٹ ہی ہے وہ آریے وہ مندر سی ہوتے یار ایسے دیکھنا ہم واپس آگے پہلے سے کرشیر مدلب لی ہے ہاں ہاں لوگ جی ادھر سے رائٹ ہونا تھا اور یہ تل کہاں ہیں لال ویلی اوہ نظر آگئی پاپا جی کسی جلک اگر آپ کو سمجھ جائیے ہو کہ لال ویلی آگئی ہے وہ دیکھیں واہرے واہرے شیدہ جی کمال ہے میرے کرنا سب تو کھلی جگہ دے کار دے باری ہے باقی پورے علاقے دے بیچے نہیں کھلی جگہ نہیں ہے جمیت ہے انہیں مندر بابا جی ہے دے کار دے کیا خوبصورت مندر ہونا ہے مطلب کیا بابا جی اس کی آرکیٹیک چاہ رہا ہے کمال ہو گیا شیخ حشید صحاب واجبہ انتے بیٹا کمہ دے بھی چل گئی تا دی تیری بیریٹ لگے انہیں کار دے بارے تھے جو جی فول ٹائم اے پر اندے اڈرے نے دیسی یا سسٹم ایک کار تھا کوئی لیوش نہیں لال حویلی فائنلی بھی میشا فلمہ جی اچھا ہے چلو تا عرصہ چلیئے فیر آج ہو گیا تام جیڑا کرنا سکھ بیٹھنا اے سوزا کی کرنا ہونے مندر بیٹھنا کہ پابا جی مندر چیتے ہیں سمجھ آرہی میں نوکہ شیخ رجی تا ناشتہ کی مکار دے تے کپڑے دیاں دکانا نہیں آلد والے جیولر ٹیٹو پارٹیاں ناشتی اللہ تے کوئی نہیں کوئی ناشتی اللہ لبھی ہے پیچھے مندر ہے اس گلیش پلے مندر دے بیکھی ہے آج 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 مندر بیٹھ لی ہے ناشتہ بھی لبھی جائے گا تو مندر دور ہے ہمارا بیکئی مرتعی آیس ayo کوئی نہیں لوگ شا scrnt کہ اللہ پانچے ہوئے ناشتہ اللہ کے جاندے ہیں جاں پانچے ہوئے ناشتہ ہے ہاں اینال ہی خبے آتی جاں پہلی ہی گلی کے بیچے سامنے مندر نہیں ہے اگر وہاں نا اے وے سامنے بابا جی وہ ہوتی کوئی ہے نا اولڈ ہسٹری ہے بابا جی ہے کہ وہ ناشتے لگے کھلے ہیں آئیو بابا جی مندر تو جو را کریم تو بیکھی ہے کی شائع ہے مندر ہی ہے نا بابا جی بابا جی ایتھے بابا جی ناشتے لگے ہیں دکانہ چار کھلیاں ورنہ سارے علاقہ بانت سی بابا جی بیوٹی فول مسجد نال ہی مندر ہے کی سائنس بنائیے بابا جی مندر تھے لے دکانہ بائیاں بلکل مندر دے نال جنا مندر ہی انہی کی مسجد بھی ہے جوٹ ران لبا جی ہے تو ہی ہے جی میں پارٹی باڑا ہے مندر صاحب دنالی سیت بنائی ہوئی ہے پاکستانی ہیں فل مقابلے چھے ایک سائیڑے مندر ہے ایک سائیڑے مسجد بنائی ہوئی ہے اتنی منچی ویری نائس ماشاءاللہ بابا جی پھر ہمیں پوک کرے پولا نے آری پولے نے آری والے کوئی کلوچی میں پہ کرنا ہوں کیونکہ روٹی دے جڑا کاملے بہت خراب ہو گیا ہمیں پوکنا برا حال بابا جی پہلا پیٹ پوجا کر لیے پھر کوئی اگلا کام کرانگے ہمیں یہ سامنے کیا ہے مندر ہے مسجد مسجد پہ اپسید مندر بگرا دیئے اچھا یہ کپ کتنا بران ہے اچھا اچھا ناشتے کی طرف چلیں اسلام علیکم جی سر یہ مندر کی کوئی چوری سنائے ہمیں کتنا کے پرانا ہے کتنا کے پرانا ہے یہ کتنا کے پرانا ہے یہ کھانے میں کیا کیا ملے گا دیکھ 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 دو بورٹ مزا آ رہا ہے چنے ملیں گے چھائی ملیں گے ٹھیک ہے ویری گوڑ کتنا کے پر حلوہ پوڑے جو کتنا کے پرانا ہے میرا لڑکا پیچھے بیٹھ کر حرد جی نہاری چنے حلوہ کیا کھاؤ گے نہاری نہاری یار ایک پلیٹ نہاری لگا دو بابا جی نلی باری سادی بگیا نلی باری لگا دو اور ایک چنوں کی پلیٹ لگا دو چنے بھی چیک کریں کیسے آپ کے چنے معاہدے ہیں چاہی چاہی اگر پوڑے نکل رہے ہیں یہ بھائی ہیں جو کہ احمد فوڈ شے خشیز پہ نموت لے کر بلکہ ساتھالی کے لئے ہیں یہاں بے مندر ہے اس کی نیچانی رکھے ہیں چنے پاس نہاڑی گوڈ چنے بہت اچھے تھے لیکن صرف کمی جو تھی اس میں یہ کہ سپائس سے زیادہ تھے اور بھولا نہاری کے نام سے یہ لوگ ہیں یہاں پہ دیوہ سوگنگ نائس دور کیا لکھو یار اپنا تینکیو بڑا اچھا لگا آپ سے مل کے یار جزاک اللہ اللہ حافظ ضرور 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 ضرور